مجھے غصہ اتنا زیادہ آتا تھا کہ میں بے انتہا بے عدب ہو جاتا ہوتا تھا اس حد تک کہ اپنے ماں باپ کے آگے بھی بول پڑھنا ان کے ساتھ بھید بھی کرچانا ان کو غلط سمجھنا ان کو غلط کہہ جانا پھر میں سویر احمان کا پیغام ملا میں نے گرندر پاک عمد اللہ علیہ کے بتائی ہوئے طریقے سے سات دن سویر احمان سنی اس کو سننے کے بعد جب اس کو مجھے پھیلانے کا حکم ملا تو میں نے پھیلانا شروع کیا اس کو پھیلاتے پھیلاتے وقتن فوقتن آہستہ آہستہ میرے اندر غصہ جاتا رہا کافی سکون ڈیویلپ ہو گیا کافی آرام آ گیا جو بچینی تھی غصہ تھا جو اگریشن تھا وہ کول ڈاؤن ہو گیا کافی حد تک اپنی ہی غلطیاں سمجھ آنے لگیں جس کی وجہ سے بید بھی کانسر سمجھ آیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا جو کہ بہت بڑا گناہ ہے بٹ یہ سب کچھ نہیں لیا جو ہوا مجھے سوات دن سورہ الرحمان سننے کے بعد جو کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کرندر پاک رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے اور اس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے آپ سب لوگ بھی سورہ الرحمان سنیں اور اسے پھیلائیں شکریہ سمات سورہ الرحمان کے پیغام کو یکسوئی سے سنیں اور اسے سسکتی انسانیت تک پہنچائیں سورہ الرحمان سنیں اور اسے پھیلائیں